ہاں نور دیلی بھی اور ہمارے قاسمی صاحبی بیٹھے ہیں مولانا عارف قاسمی برحال میں ایک پڑھتا ہوں کہ عرض کیا ہے کہ میں شیر کم پڑھ دوں گا آپ ناراض نہ ہوں میں شیر کم پڑھ دوں گا آپ ناراض نہ ہوں سانسوں سے لوبان کی خوشبو آتی ہے کیا کہنے سانسوں سے لوبان کی خوشبو آتی ہے باتوں سے ریحان کی خوشبو آتی ہے عردو سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں ہم سے ہندوستان کی خوشبو آتی ہے واہ 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 کیا کہنے عردو سانسوں سے لوبان کی خوشبو آتی ہے باتوں سے لوبان کی خوشبو آتی ہے کیا کہنے عردو سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم سے ہندوستان کے خوشبو آتی ہے مرین بھائی ایک نئی غزل کہی میں نے میں چاہتا ہوں کہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اس مطلع کو پردوں میں ملاحظہ کریں عرض کیا ہے کہ تیرے تابوت میں ایک کیل ابھی باقی ہے کیا کہنے ہیں تیرے تابوت میں ایک کیل ابھی باقی ہے ابن آدم تیری تکمیل ابھی باقی ہے تیرے تابوت میں ایک کیل ابھی باقی ہے ابن آدم تیری تکمیل ابھی باقی ہے عشی مرازہ کریں کہ شہر جانا پہ ابھی آنچ نہیں آسکتی شہر جانا پہ ابھی آنچ نہیں آسکتی شہر جانا پہ ابھی آنچ نہیں آسکتی شہر جانا میں ابابیل ابھی باقی ہے شہر جانا پہ ابھی آنچ نہیں آسکتی کیا کہنے ہیں شہر جانا میں ابابیل ابھی باقی ہے بے شکر بھائی بہت شکریہ شہر جانا میں اب ابھی لبھی باقی ہے اور یہ شہر کے آبلے پیروں کی زنجیر ہوئے جاتے ہیں آبلے پیروں کی زنجیر ہوئے جاتے ہیں آبلے پیروں کی زنجیر ہوئے جاتے ہیں گھر کا رستہ بھی قیمی لبھی باقی ہے واہ 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 اچھا شہر ہوئے آئے شاہد بھائی واہ 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 تیرے تابوت میں کیل ابھی باقی ہے ابن آدم تری تکمیل ابھی باقی ہے آپ نے پیروں کی زنجیر ہوئے جاتے ہیں گھر کا رستہ بھی کئی میل ابھی باقی ہے بہت شکریہ آپ نے نئی غزل سن لی بہت بہت شکریہ ایک پرانی غزل کے دو تین شیر پڑھ دیتا ہوں گھر کا رستہ بھی کئی میل ابھی باقی ہے عرص کے آئے کہ دھوپ سے لڑنے کی تیاری کرو دھوپ سے لڑنے کی تیاری کرو دل کی مٹی میں شجرکاری کرو دل کی مٹی میں شجرکاری کرو بعد میں اشار کہنا عشق پر پہلے آنکھوں سے لہو جاری کرو بعد میں اشار کہنا عشق پر پہلے آنکھوں سے لہو جاری کرو دوستو مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں اردو اکادمی کے مشاعرے جشن جمہوریت کا ہو یا جشن آزادی کا مشاعرہ ہو ان کی بڑی اہمیت تھی بڑی قدر و قیمت تھی بڑی عزت تھی اور جو شاعر ان مشاعروں کو پڑھ لیتا تھا پوری پورا ہندوستان پوری دنیاوں سے عدب کی نگاہوں سے دیکھتی تھی تو اس کا میار برقرار رہے اور میں شیر پڑھتا ہوں کہ آپ کو بھی لکمہیں تر چاہیے کیا کہنے آپ کو بھی لکمہیں تر چاہیے آپ بھی لہجے کو دربانی کرو آپ بھی لہجے کو دربانی کرو آپ کو بھی لکمہیں تر چاہیے آپ بھی لہجے کو دربانی کرو پک کربلا آسان ہے میرے لئے کیا کہنے کربلا آسان ہے میرے لئے مسئلہ پیدا کوئی بھاری کرو مسئلہ پیدا کوئی بھاری کرو اور یہ آخری شیر غزل کا پڑھتا ہوں کہ اس کو اظہار محبت کے لئے سی بی آئی کا سمن جاری کرو واہ 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 اس کو اظہار محبت کے لئے واہ واہ اس کو اظہار محبت کے لئے سی بی آئی کا سمن جاری کرو اور ایک غزل کے دو تین شئر پڑھ گیا چاہتا ہوں کہ تمام عمر چونکہ واصف فاروقی شہپر رسول صاحب ڈاکٹر نواز دیوبندی میں شرافری دی کئی بڑے اہم شہرہ ڈائس پر تشریف رکھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ غزل پڑھ دوں عرض کیا ہے کہ تمام عمر اسی دشت میں گزاری ہے کیا کہنے تمام عمر اسی دشت میں گزاری ہے کسی کا غم میری آنکھوں کی ذمہ داری ہے تمام عمر بہت شکریہ بہت شکریہ دلی کی طرف سے تو پھر ایک زبردست آواز آنی چاہیے تھی جی تمام عمر اسی دشت میں گزاری ہے کسی کا غم میری آنکھوں کی ذمہ داری ہے اور حسنِ مطلع ہے کہ ہمارا زوم نہیں ہے یہ انکساری ہے ہمارا زوم نہیں ہے یہ انکساری ہے ہمارا زوم نہیں ہے یہ انکساری ہے ہماری تشنگی سیلے روان پر بھاری ہے ہماری تشنگی سینے روان پہ بھاری ہے اب ایشر بھائی شیئر سنوے کہ ہوا کسی کی طرف دیر تک نہیں رہتی کیا کہنے ہوا کسی کی طرف دیر تک نہیں رہتی چراغ سوچ رہے ہیں ہوا ہماری ہے ہوا کسی کی طرف دیر تک نہیں رہتی چراغ سوچ رہے ہیں ہوا ہماری ہے اور تمہارے ہاتھ میں تیرو کمان ہے لیکن کیا کہنے تمہارے ہاتھ میں تیرو کمان ہے لیکن ہمارے پاس بھی سب سے بڑا شکاری ہے واہ واہ واہ